یونانی مائتھالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک باکس تھا ایک ڈبا تھا جس میں انسانوں کے سارے غم ان کی مصیبتیں بند تھی اسے کھولنا نہیں چاہیے تھا تو پنڈورا نامی ایک عورت تھی جس نے اسے کھول دیا چنانچہ آج دنیا میں جو بھی غم ہیں جتنے بھی مسائب ہیں جتنے بھی ستم ہیں یہ سارے اس پنڈورا نامی عورت کی وجہ سے انسانوں کو سہنے پڑتے ہیں ترتولیان ایک اہم امام سمجھے جاتے ہیں عیسائیت کے ان کی ایک کوٹیشن کا ترچمہ میں آپ کے سابنے پیش کرتا ہوں عورت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عورت شیطان کا دروازہ ہے اور شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی ہے اور یہ خدا کی نافرمان ہے اور خدا کی تصویر وہ مرد کو خدا کی تصویر کہتے ہیں اس کو یہ غارت کرنے والی ہے عیسائیت میں ایک ایسا دور آیا کہ عورت سے انہوں نے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک برائی ہے خاندان برباد کرنے والی ہے خدا کی صورت کو غارت کرنے والی ہے تو پھر تجرد کا دور آیا کہ عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے اس کو الگ طلق کر دیا گیا عیسائیت میں یہ بھی ہوا کہ عورت کے پاس خلا کا طلاق کا کوئی حق نہیں تھا اسے خواہ کو وہ پسند کرے نہ پسند کرے خواہ اس کے لیے آسان ہو یا مشکل جس سے بیادیا گیا ہمیشہ اسے اسی کے ساتھ رہنا تھا اسے طلاق کا حق حاصل نہیں تھا اور اگر اس کا خاند فوت ہو جاتا ہے تو یہ بعد میں شادی بھی نہیں کر سکتی تھی اگر بہت کوئی ایسی مسئبت آ گئی ہے کہ کٹھے نہیں رہ سکتے تو ہوتا یہ تھا کہ ان کو الگ کر دیا جاتا تھا لیکن وہ اس سلسلہ نکاح میں بدستور جڑے رہتے تھے یعنی آگے شادی نہیں کر سکتے تھے عرب کا حال تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے زندہ درگور ہو رہی تھی عرب کے ریگستان میں عورت ہندوستان کے اگر آپ بات کریں تو ہندوستان میں بلکہ اب وہاں حکومت نے پبندی لگا دی چھپ چھپا کے اب بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو وہ قربان بھی کر دیتے ہیں مذہب کے نام پر مختلف دیوتاؤں پر قربانیاں ہوتی ہیں اور خامد اگر فوت ہو جاتا ہے عورت کا تو اس کو زندہ اس کے ساتھ جلا دینے کی رسم یہ بڑی مشہور ہے ناظرین ہندو کتابوں میں عورت کا تذکرہ کیسا ہے یہ کتاب ہے ستیارت پرکاش اس کے مطابق تقدیر توفان موت جہنم زہر اور زہریلے سام سے بھی اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ عورت ہے اطالیون ایک مفقر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت اچھی ہو یا بری ہو اسے مار کی ضرورت ہوتی ہے اسپین کی ایک کہاوت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عورت بری عورت سے بچنا چاہیے لیکن اچھی صورت والی عورت پر بھی کبھی آپ کو اعتبار اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تمدن عرب کتاب میں جو نکل کیا گیا روسی عدب سے ایک کال عورت کے متعلق وہ یہ ہے کہ دس عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے یورپ میں وہاں کے پادری سکالر بڑی بڑی میٹنز کرتے تھے کانفرنسز کرتے تھے سیمینارز کرتے تھے اور انوان یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں غور کریں گے کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں اس میں روح ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ عورت کو کم از کم کچھ اس کا خیال کرنا چاہیے اسے نصف انسان ضرور ماننا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی